بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس وڈیو میں آپ کے ساتھ پندرہ شبان کی رات دو رکت نواز نوافل ایک خاص تصویح کہ جس کے پڑتے ہی تمام پریشانیاں حتم رزق کی تنگ دستیاں حتم اور اللہ کی غابی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا کیونکہ یہ رات مبارک رات شبان کی خاص رات جو کہ پورے عبوتاب سے پندرہ شبان کی رات کو یہ رات آنے والی ہے اور جو کوئی اس رات یہ خاص عمل یہ خاص تصویح پڑے گا تو اللہ کی ذات اسے مالا مال فرما دے گی میری بہنوں اور بھائیوں ماہ شبان کا مبارک مہینہ بڑی تیزی سے فسل رہا ہے جیسے ہاتھوں سے ریت تو جو کوئی اس مبارک مہینے سے اللہ کے محبوب کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو جو آج آپ کو عمل جو وظیفہ بتاؤں گی یہ عمل کریں اور اس عمل کے فیض و بڑاکات حاصل کریں میری بہنوں اور بھائیوں یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بندہ اگر کسرت سے توبہ استقفار بھی کرے تو اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے کیونکہ یہ رات خاص طور پر قبولیت کی رات ہے تو اس رات ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اللہ سے مانگیں اور اس رات کے صدقے اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ کی ذات ہماری تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو مصیفتوں کو ختم فرمائے اس رات میں ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسرت سے توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو اور ہمارا آئندہ نیا سال یعنی کہ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ ہم نے جو پورا سال اعمال کرنے ہیں یا جو ہم نے رزق کمانا ہے یا جو ہم نے نیک اعمال یا بد اعمال کرنے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات ہم کسرت سے اللہ کی عبادت کریں ذکر کریں تاکہ ہمارا نامہ عمال اچھا لکھا جائے اور گرائیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں تاکہ ہمارا آئندہ کا نیا سال حیر و برکت اور حیر و آفیت والا ہو میری بہنوں اور بھائیوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شبان کی نصف شب یعنی پندروی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی محلوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس وہ اپنے بندے کو ماف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے سخت کینا رکھنے والا اور قاتل میری بہنوں اور بھائیوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے لہٰذا ہمیں رجب کے مہینے میں بیج بونا چاہیے اور اس مہینے میں ذکر سے اس بیج کو سراب کرنا چاہیے اور تاکہ رمضان المباری کے مہینے میں ہم پھل کھا سکیں اللہ کی رحمتیں سمیٹھ سکیں اللہ کی بخشش کی رحمتیں سمیٹھ سکیں تاکہ اللہ کی ذات ہمیں بخش دے میری بہنوں اور بھائیوں جو کوئی شب برات کی رات عبادت کرتا ہے کسرت سے نوافیل ادا کرتا ہے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھتا ہے اس کے متعلق بہت فضیلتیں براکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شبان میں روزوں کا زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں حضرت عسامہ بن زید نے آپ سے ارز کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ روزے کے ساتھ میرے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں میری بہنوں اور بھائیوں شب برات دنیا اور آخرت کے سورنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک علام ہے جب الہی اور محبت رسول کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کو سوار سکتا ہے اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور چند راتوں کو اس لیے فضیلت دی کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں یہ دن اور رات ہمیں جنجورتے ہیں اور ہمیں اللہ کے حلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں شب برات کی رات اللہ کی یاد میں اشک بار ہوں یہ رات اللہ کی فیض و براکات کا بہیرہ پیکٹ ہے کہ جس میں گوتہ ازدن ہو کر اپنے دل کو اپنے ذہن کو سراب کیا جاتا ہے اپنے روح کو سراب کیا جاتا ہے آج کے دور میں ہم اس برعکس اس رات کو پٹاہوں اور آتشوازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں تو لہٰذا اس رات ہمیں کسرت سے توبہ کرنی چاہیے نوافل ادا کرنے چاہیے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھنا چاہیے تو یہ تین کام آپ نے ماہ شبان کی رات لازم کرنے ہیں اور اب آپ کو خاص جو تسبیح اور خاص جو نوافل بتانے جا رہی ہوں اس رات کو آپ نے دو رکعت یہ نماز نوافل ضرور پڑھنے ہیں تو شب برات کی رات آنے والی ہیں شب برات کی رات آپ نے صرف اور صرف یہ دو رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے تسبیح کی فضیلت میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی اب آپ کے ساتھ دو رکعت نماز نوافل شیئر کروں گی جو آپ نے رات کو نماز عشاء کے بعد ادا کرنی ہے پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب بھی آپ چاہیں آپ دو رکعت نماز نوافل ادا کریں اس کے لئے آپ نے پہلی رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد تیتیس مرتبہ صورت احلاث کو پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد تیتیس مرتبہ صورت احلاث کو پڑھنا ہے اور اس ترتیب سے آپ نے یہ دو رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور پھر آپ جب دو رکعت نماز نوافل پڑھ لے تو اللہ سے دعا مانگی دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو اکحاص تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح استقفار کی تسبیح ہے استقفار کی اب کئی تسبیحات پہ ہیں آپ چاہیں تو کوئی تسبیح بھی ایک سو مرتبہ پڑھ لیں جیسے استقفر اللہ یا استقفار استقفر اللہ لازی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اللہ سے طوبہ کریں استقفار کریں رو رو کر آجزی سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گی کہ صدقے اللہ کی ذات ہماری تقدیروں کی فیصلے ہمارے حق میں بہتر کرے گی تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شو انسبسکرائب کریں رزاک اللہ